مزائل کریں یہ خلی خان یہ جو نادر شاہ یہ احمد شاہ عبدالی جن کے ناموں پہ سڑکیں ہیں جیسا جیسا قتل و غرط انہوں نے کیا اور اس میں کوئی لحاظ نہیں تھا یہ مسلمان ہے یہ کلمہ وہ ہے یہ کوئی بچا ہے یہ کوئی بڑا ہے یہ کوئی عورت ہے یہ رحمت اللہ العالمین کا نام لے کے یہ بیانک ترین کاروبار ہیں اور بھائی یہ اپنے سلطین دلی کی بات کریں یہ اپنے بھائیوں کے گوشت کا پلاو بنا کے زبردستی ہو اس کی اولاد کو کھلایا کرتے تھے میرا آرگومنٹس آدھا ہے کہ اگر ہمارا حکمران طبقہ دو ہزار سترہ میں ویڈر ایڈ ایس پیپلز پارٹی اور نونڈیگ برنی بڑی اگر وہ اتنا کیلس ہے اتنا سنگ دل ہے اتنا ظالم ہے اور اس ملک کے عوام کی بھاری ترین اخصریت کو انہوں نے ظلیل و خار کر کے رکھا ہے تو اندازہ تو لگاؤ دو چار پانچ سات 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 سال پہلے یہ کرتے کیا ہوں گے بات انٹریسٹنگ افغانستان کی گورنمنٹ اس بات پہ پروٹیسٹ کر چکی ہے جو تم محمل لگتے ہو بیچ میں یہ جو غوری اور غزنوی تم نے رکھے ہوئے تمہارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے بھئی غور پاکستان کا حصہ ہے غزنی پاکستان کا حصہ ہے ابھی تادہ ترین انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور ما شاء اللہ ایک اور برادر اسلامی ملک اس نے تو ننگی چٹی دھمکی دے دی ہے سٹریٹ افغانیوں کو تو بس نہیں چلتا نا انہوں نے بڑی جتنی ماضی میں لوٹ مار کرنی تھی فصلیں لے گئے لڑکیاں لے گئے لوٹ مار کر کے سارا کنگال کر دیا نادر شاہ کے حملے کا حال پڑھنے اگر ایک اپتہ آپ کو نیند آ جائے یہ تاریخ میں نے نہیں لکھی جہاں جنہوں نے لکھی ہیں ان کو فنسیاں چڑھاؤ وہ کہتے ہیں کون کدھر سے گوھری غزم تمہارا کہتا لوگ ہے اور وہ ٹھیک کہتے ہیں یہ برادر اسلامی ایک اور کیا آپ تھمکی اور سعودی رہ بھی ہو کیا تھمکی کہ سوائے مکت المکرمہ اور مدینہ منورہ کے تو وہ برباد کرتے رکھ دیں گے ہمارے ہاں یہاں وہ امہ کلانہ انٹم خانہ یہ ایک ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کسی کوئی ہوش نہیں کوئی سمجھ نہیں پلا نہیں انہوں نے پڑھ رکھا گیا ہے ستر سال جان بوچھ کے کہ پڑھا لکھا بندہ ہوگا تو آگے سے سوال کرے گا سو پھر پڑھے گی موت لیکن چونکہ ان کو ایکسپروائٹ کرنا ہے ان کو بیوکوب بنانا ہے سو اس لیے ان کو جاہل رکھنا ہے جو چار کتابیں پڑھے گا وہ تو سوال پوچھے گا اب برادر اسلامی دو ہیں ہمارے ساتھ انڈیا آنکھیں دکھا رہا ہے وہاں جو کچھ کر رہا ہے ان کا یہ یادب بغیرہ یہ کہاں سے پکڑا گیا ہے یہ ساری باتیں اپنی جگہ دیں کن حالات میں ہمارے برادر ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں پہلے میں تو اس ہی بات سے آج تک اس عذاب سے نہیں نکلا عراق اور ایران دونوں طرف مہنے والے کون تھے کلمہ گھو تھے ان میں سے کون شہید تھا کون حالات ہوا تھا میری سمجھتے بار ہے مجھے نہیں آج تک سمجھائیں سنسوار میرے ساتھ ہیں ایک بریک اسی معاشرے میں وہ عورتیں بھی ہیں جو بچوں کو ڈرک کر کے چند ماہ کے بچے کو ڈرک کر کے اس کو صبح فیون چٹا کے بازوں پہ رکھ کے وہ بھیق مانگتی ہے بچے کو ہوش ہی نہیں ہوتی اسے نہ گرمی لگتی نہ سردی لگتی ہے کانگیں ہاتھ اس کے لٹک رہے ہوتے ہیں یہ چوکوں میں آپ کو جو عورتیں نظر آتی ہیں ہیجڑے ایک زمانے میں کیا کرتے تھے وہ میڈیا تو کہاں سے کہاں لے گیا وقت بدل گیا دنیا سکڑ گئی باقی بہت ساری چیزیں بدتیں ہمارے ہاں آگئیں پریمچور آگئیں ہیجڑے وغیرہ جاتے تھے جس گھر کا پتا چلا یہاں بچہ پیدا ہوا ہے بیٹا ہوا ہے وہ جاتے تھے وہ دھوڑن مکہ کرتے تھے وہاں ان کو روٹی روزی مل جاتی تھی اب کیا ہے یہ آپ نے چند ساتھ سے غور کیا ہے ہر چوک میں میک اپ کر کے جو کھڑے ہیں یہ کون ہے یہ کیوں ہیں یہ بیروپی ہے یہ بھوک ہے وہ عورت جو بچہ آٹھ مینے کا دا سمینے کا لے کے بازوں پہ بھیگ ماغ رہی چوک میں وہ عورت نہیں ہے وہ مرد نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کھاپر نہیں ہے وہ بھوک ہے جو کھڑی ہے ایک عورت بیروپ میں جو بچہ اس نے اٹھائی رہا ہے وہ ننگ ہے وہ بھوک ہے وہ قسم پرسی ہے یہ ہمیں ترقی بتاتے ہیں ترقی جی ڈی پی پاتا نہیں کدھر ہے کیا ہے کیلس ہیں یا جاہل ہیں مجھے نہیں پتا میں چونکہ ان کو جانتا نہیں ہوں یا یہ بہت بے خبر ہیں یا یہ بہت بے حص ہیں اس ملک کی بھاری ترین اکثریت کے ساتھ ستر سال سے کیا ہو رہا ہے یہ ہے یہ ہے ہر شہر میں کئی کئی شہر آباد ہیں بڑی بڑی پوش بستیاں بھی ہیں وہاں سیکیورٹی کے بھی بڑے اعلی آرینجمنٹس آئے ہیں وہاں کی سرکیں بھی بڑی خوبصورت ہیں وہاں کے بچے بھی اچھے تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں باقی خاک اڑ رہی ہے بس ٹھیک ہے if this is what you want ہاں رے آف اوپ مصطفیٰ کمال دیکھیں میٹ ڈیمکرسی وغیرہ مجھے بہت کہتے ہیں بریک کے دوران ہمارے وہ ہمارا پروگرام آجیو کا اس کے درمے آؤ میرے قریبی دوست مجھے تو منو بھائی جیسے بندہ آئے ناکسٹ کہنے سے بعد نہیں آتا محبت سے وہ کہتے ہیں اور میں سن لیتا ہوں میں ہنس لیتا ہوں رائیٹ تحسن سار صاحب شکریہ تمہارے ساتھ ہونے کا اور بہت سے سوالات کا جواب جانے کا موسیقی